بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پتلے ان سے بھی بہت خوبصورت لگے گا اور موٹے سے بھی تو چلیں اس میں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں میں نے پندہ پندے لیے صرف آپ کو دکھانے کے لیے آپ کے سویٹر میں جتنے بھی پندے ہوں گے وہ بہ آسانی آ جائیں گے اس کی جو پہلی روح ہوگی وہ ہم سیدھی بنائیں گے اور یہ ڈیزائن الٹی طرف سے ڈالے گا اس میں پہلا پندہ ہم سیدھا بنائیں گے دھاگہ اندر کیا یہ پندہ بغیر بناوا اتار لیا اور دوسرا پندہ ہم سیدھا بنائیں گے اس دھاگے کو ہم نے تھوڑا سا لوس رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر دھاگہ اندر کیا اس دھاگے کو بغیر بنا اتارا اور ایک گھر سیدھا بنا لیا پھر دھاگہ اندر کیا اس پندے کو بغیر بناوا اتارا اور ایک سیدھا بنا لیا پھر دھاگہ اندر کیا اسے اتارا اور اسے بغیر بناوا اور اسے بنا لیا پھر دھاگہ اندر کیا اسے اتارا اور اسے بغیر بناوا اتار لیا تو میں یہ لائن آپ کو پوری کمپلیٹ کر کے دکھاتے ہوں تو پہلی رو بن کے ختم ہو گئی اب ہم دوسری رو دال رہے ہیں تو یہ پہلا پندہ ہم نے سیدھا لیا اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دو پندے جو بغیر بناوا پندہ تھا اور اس کے اوپر سے جو پندہ لیا تھا یہ دو یہ دو کا ایک کر دیا پھر یہ والا پندہ سیدھا بنا اور یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر آ رہا ہوگا اس کو آپ ہلکا سا پیچھے کریں گی تو یہ پیچھے ہو جائے گا اس کو دو کا ایک کر دیا پھر یہ دیکھئے گا یہ بنایا اور اس کو دو کا ایک کر دیا اسے بنایا اس کو پیچھے کیا اور یہ دو کا ایک کر دیا ایک سیدھا بنایا اسے پیچھے کیا اور دو کا ایک کر دیا ایک سیدھا بنایا دو کا ایک کر دیا ایک سیدھا بنایا اور یہ دو خندے ساتھ میں بنا لیے تو یہ دوسری رو ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب یہ تیسری رو اسے سیدھا بنایا پہلے خندے کو سیدھا بنایا اب پہلے ہم نے اس کو اتارا تھا اب ہم اس کو بینیں گے اور دھاگا اندر کیا اب اس کو تیسے والے خندے کو بغیر بناوا بنائیں گے اور اسے ہم نے بنا لیا اس طرح بل بننے پہ یہ دو ایک کے دو بن رہے ہیں تو جب ہم سیدھا لائن کرتے ہیں تو دو کا ایک کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے گھر کا پھر دیکھئے گا دھاگا اندر کیا اسے اتارا اور اسے ہم بنا لیں گے پھر دھاگا اندر کیا اسے بنایا اور اسے ہم بنا لیں گے اسی طرح ہمیں یہ لائن کمپلیٹ کرنی ہے اب یہ اس کی چوتھی لائن ہے اسے ہم نے سیدھا بنا اس گھر کو بھی ہم نے سیدھا بنا اور اس کو ذرا سا ہٹایا اور یہ دو گھر ایک کر دیا یہ سیدھا بنایا اس کو ہلکا سا پیچھے لے گئے اور اس دو گھر کو ایک کر دیا اسے بنایا اور ہلکا سا پیچھے کیا اور دو کا ایک کر دیا سیدھا بنایا اس کو پیچھے کیا اور دو کا ایک کر دیا سیدھا بنایا دو کا ایک کیا سیدھا بنایا اور دو کا ایک کیا لاس میں دو گھر رہ جائیں گے اس طرح یہ دیکھیں آپ کو تھوڑا سا دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دو چار لائنوں میں یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا پھر میں ایک دفعہ آپ کو بتا دیتی ہوں دوبارہ میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں یہ ڈیزائن پھر دوبارہ سے وہیں سے شروع ہوگا جو ہم نے پہلی رو میں بنایا تھا پہلا گھر سیدھا بنایا اب ہم نے اس کو دھاگا اندر کیا اور اسے اتارا جو پہلی لائن میں ہم نے کیا تھا اور اسے پن لیا دھاگا اندر کیا اسے اتارا اور اسے پن لیا دھاگا اندر کیا اسے بنایا اور اسے پن لیا تھاگر اندر کیا اسے اتارا پہ غیر بینے ہوئے اور اسے بنا دیا تو یہ پہلی لائن کی طرح دوبارہ ڈیزائن شروع ہو جائے گا میں اس کو کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں پھر دیکھیں میں دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ کو اسے ہم نے بنایا ٹھیک ہے اب یہ پھر وہ لائن شروع ہو گئی سیکنڈ رو والی اس کو پیچھے کیا اور اس کو دو کا ایک کر دیا اسے بنایا اور اس کو پیچھے کیا دو کا ایک کر دیا اسی طرح یہ پوری لائن میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں ہم نے تھرڈ رو بنائی تھی اس میں دوبارہ وہ ہی بنے گی دیکھئے گا ایک سیدھا بنایا پہلے ہم نے اس کو اتارا تھا تیسری والے کو ہم اس کو بینیں گے اور دھاگا اندر کر کے اسے بغیر بناوا اتاریں گے اسے بنائیں گے دھاگا اندر کیا اسے بغیر بناوا اتاریں گے اور اسے ہم بنائیں گے دھاگا اندر کیا اسے بغیر بناوا اتارا اور اسے بنا لیا یہ لائن میں آپ کو آپ کے سامنے ہی کمپلیٹ کر دیوں آخری بھی سیدھا بنا لیا تو دیکھیں یہ کچھ اس طرح آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے پھر وہ ہی کرنا ہے آپ نے پہلا بنایا پھر بتا دیتی ہوں یہ پہلا بنایا اسے بھی بنایا اور یہ دیکھیں پھر سے وہ ہی شروع ہو جائے گا دو کا ایک جب آپ بناتے جائیں گے تو یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا ہوتھ آسان اور سمپل سا ڈیزائن ہے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں تاکہ یہ آپ کو واضح دیکھے تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا ڈیزائن بنا لیا یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے تو میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئیے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو تپنا نہ بھولیں شکریہ